ہیلو گائز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سواگہ تھے آپ لوگوں کا میرے چینل پر اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب بھی کیجئے گا اس ویڈیو میں ہم ایڈگر ایلن پو کی لکھی گئی ایک پوہم اینیبل لی پڑھیں گے دوستو پوہ انیس جینوری اٹھارہ سو نو کو باستن میسیچوسٹس امریکہ میں پیدا ہوئے وہ ایک پویٹ ایڈیٹر اور لیٹری کرٹیک تھے اس پوہم میں چھے سٹینزاز ہیں اور یہ ایک نئی نویلی دلہن کے بارے میں ہیں جس کا نام اینیبل لی ہے شاعر خیالوں کی دنیا میں گم ہے اور ہمیں بھی اس خیالی دنیا کی سفر پر لے جاتا ہے خیالی دنیا کا یہ سفر رومانوی انداز میں شروع ہوتا ہے مگر اچانک دلہن کی موت پورے فضاء کو افسردہ کر دیتی ہے چلیں نظم شروع کرتے ہیں یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ سمندر کنارے کسی سلطنت میں ایک دوشیزہ یا ایک کماری لڑکی رہتی تھی یہاں پر کماری اس لیے کہا گیا کیونکہ شادی کانسیومٹ نہیں ہوئی ہے تو ایک کماری لڑکی رہتی تھی جسے آپ جانتے ہوں گے اس کا نام اینیبل لی تھا اور یہ کماری لڑکی بس صرف ایک ہی بات سوچتی تھی اور کچھ نہیں اور وہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ کسی سے پیار کرے اور کوئی اس سے پیار کرے دوسرا سٹینزہ دیکھیں میں بھی ایک بچہ تھا اور وہ بھی ایک بچی تھی اس سلطنت میں ہم اس طرح محبت کرتے تھے کہ وہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز تھی میں اور میری اینیبل لی ایسی محبت کی آسمان میں موجود پروں والا فرشتہ مجھے اور اسے حسد سے دیکھتا تھا سرف ایک فرشتے کا نام ہے جس کے چھے بڑے بڑے پر ہیں اور یہی وجہ تھی کہ کافی عرصہ پہلے سمندر کے کنارے موجود اس سلطنت میں بادلوں سے ایک ہوا چلی میرے اینیبل لی کو تھنڈک پہنچاتے ہوئے یہ ہوا شاید اس فرشتے کے پروں کے ہلنے سے آنے والی ہوا ہے جس نے اینیبل لی کو بیمار کر دیا اور وہ مر گئی اس لیے اس کے عالی نصب والے رشتہ دار آئے اور اسے مجھ سے دور لے گئے تاکہ اسے مزار میں دفنایا جائے سمندر کے کنارے موجود اس سلطنت میں آسمان پر موجود فرشتے ہماری خوشی اور محبت سے بلکل خوش نہیں تھے اور اس سے اور مجھ سے حسد کرنے لگے ہاں یہی وجہ تھی جیسے کی اس سلطنت میں موجود تمام لوگ جانتے ہیں that the wind came out of the cloud by night chilling and killing my اینیبل لی اسی وجہ سے رات کو بادلوں سے تھر تھراتی یعنی بہت سرد ہوا آئی جس نے میرے اینیبل لی کو بیمار کر دیا اور مار دیا but our love it was stronger by far than the love of those who were older than we of many far wiser than we لیکن ہماری محبت ان تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ طاقتور تھی جو ہم سے عمر رسیدہ تھے جو ہم سے بہت زیادہ دانہ تھے and neither the angels in heaven above nor the demons down under the sea اور نہ تو اوپر آسمان پر موجود فرشتے اور نہ ہی سمندر کے نیچے موجود شیطان can ever dissever my soul from the soul of the beautiful اینیبل لی میری روح کو میری حسین اینیبل لی کی روح سے جدا نہیں کر سکتے dissever جدا کرنا یا الگ کرنے کو کہتے ہیں یعنی فرشتے اور شیطان سبھی مل کر بھی کوشش کریں تو شاعر کو اور اینیبل لی کو جدا نہیں کر پائیں گے for the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful اینیبل لی کیونکہ چاند کبھی مجھے حسین اینیبل لی کے سپنے لائے بغیر نہیں چمکتی ہے and the stars never rise but i feel the bright eyes of the beautiful اینیبل لی اور جب بھی تارے نظر آتے ہیں تو مجھے حسین اینیبل لی کی آنکھیں یاد آتی ہیں اور اس کی آنکھوں کا احساس ہوتا ہے شاعر اپنی اور اینیبل لی کی عبدی اور اٹوٹ تعلق والے دعوے کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ دلائل دے رہا ہے کیوں کوئی ان کے روح کو جدا نہیں کر سکتا and so all the night tide i lie down by the side of my darling my darling my life and my bride اور اس طرح سے رات بر میں اپنی محبوبہ میری پیاری میری زندگی اور میری دلہن کے پاس بیٹھا رہتا ہوں in her sepulcher there by the sea in her tomb by the sounding sea سمندر کے کنارے اس کے مزار میں شور کرتے ہوئے سمندر کے کنارے اس کے مقبرے میں یعنی شاعر ہمیشہ 24-7 اپنی محبوبہ کے پاس ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے تو یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے مزید ویڈیوز کے لئے چینل دیکھتے رہیے Thank you very much